امریکہ نے افغانستان میں تورہ بورہ کے پہاڑوں پر بمباری کی تو اسام بن لادن پاکستان کے قبائل علاقوں باجوڑ اور پھر وزیرستان نے کچھ وقت گزارنے کے بعد زلہ شانگلہ کے چھوٹے سے گاؤں مردون میں آباد ہو گئے اور یہاں انہیں مسکین بابا کہا جانے لگا القائدہ کے اہم رکن خالد شیخ محمد جی اچکیو راولپنڈی کے قریب ویسٹریش کے علاقے سے گرفتار ہو گئے تو اسام بن لادن کو رہائشگاہ بدلنی پڑی وہ ہریپور کے نسیم ٹاؤن میں مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے اور پھر ایپٹ آباد میں پی ایم اے کاکول کے قریب ان کے لیے ایک قلعہ نمہ گھر بنایا گیا جس کا نام وزیرستان ہاؤس رکھا گیا امریک کی اس رہائشگاہ تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے کرنل سعید اقبال اور ڈاکٹر شکیل آفریدی نے سی آئی اے کی کس طرح سے مدد کی آج ہم یہی سراغ لگانے کی کوشش کریں گے ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی انیسویں قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو امریکی فوج نے افغانستان میں طالبان اور القائدہ کے گرد گھیرہ تنگ کیا تو یہ لوگ سرحد پار کر کے پاکستان آگئے اور قبائلی علاقے ان کی محفوظ پناہ گاہیں بن گئے پی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل احسان الحق جن کا تعلق مردان کی ایک پشتون فیملی سے تھا چونکہ وہ کوہارٹ میں برگیٹ کمانڈر اور پھر کور کمانڈر پشاور کے طور پر اس خطے اور علاقائی صورتحال سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے اس لیے انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں معاملات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں مگر اسکری قیادت حالات کی نزاکت سے بے خبر تھی زاہد حسین اپنی تصنیف نوو انوار کے صفحہ نمبر چھپن پر لکھتے ہیں کہ جنرل احسان الحق کا مسئلہ یہ تھا کہ جی ایج کیو میں فوجی قیادت حالت امکار میں تھی اور قبائلی علاقوں میں القاعدہ کی تنظیم نو سے متعلق خبروں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل یوسف خان اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل شاہد عزیز تشویشناک صورتحال سے متعلق معلومات کو مسترد کر چکے تھے کور کمانڈر پشاور جنرل علی محمد جان اورکزی القاعدہ کے ایک بار پھر سر اٹھانے کی خبروں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے اور اس حوالے سے امریکہ اور آئی ایس آئی کی رپورٹوں کو کیا سارائیوں پر بمبنی قرار دیا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے سپاہیوں نے ان علاقوں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا پچیس جون دوہزار دو کو جنوبی وزرستان میں عرب جنگ جوہوں سے لڑائی کے نتیجے میں افاجہ پاکستان کے دس کمانڈرز مارے گئے تو اسکری قیادت نے القاعدہ کی موجودگی کی خطرے کو سنجیدی سے لیا لڑائی سے چند روز قبل اٹھائیس مارچ دوہزار دو کو امریکی ایف بی آئی نے پاکستانی فورسز کے ساتھ فیصل آباد کی فیصل کالونی میں آپریشن کرتے ہوئے سعودی شہری ابو زبیدہ کو گرفتار کیا تھا نائن الائون کی پہلی برسی کے موقع پر گیارہ ستمبر دوہزار دو کو ایف بی آئی اور آئی سائی نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے کراچی سے رمزی بن علشبیح کو حراست میں لیا جو نائن الائون کے منصوبہ سازوں میں سے ایک تھے چوبیس جون دوزار تین کو جنرل پرویز مشرف اور امریکی صدر جار بوش نے کیمپ ڈیوڈ میں مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ القاعدہ کا نیٹورک تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے اہم ارکان گرفتار ہو چکے ہیں مگر چند ماہ بعد ہی القاعدہ نے ایک ویڈیو ریلیس کر دی اس میں اسام بل لادن اور ایمنز زواہری کو ایک ساتھ چہل قدمی کرتے دیکھا جا سکتا تھا اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے سے امریکی صدر اور ان کے پاکستانی اتحادی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اسام بل لادن طورہ بورا کی بمباری سے بچ نکلنے کے بعد پاکستان آئے تو وادی سواد کے زیلہ شانگلہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مرتونگ کو اپنا مسکن بنایا مرتونگ دراصل اسام بل لادن کے لیے پیغام رسانے کے خدمات سر انجام دینے والے دو بھائیوں عبرار اور ابراہیم کا آبائی علاقہ تھا ریٹائٹ برگیڈیر شوکت قادر جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں وہ اپنی کتاب آپریشن جیری نیوو میں لکھتے ہیں کہ مرتونگ کے مکینوں کو اس حوالے سے کوئی سنگن نہ تھی کہ گاؤں میں دو بھائیوں کے ساتھ رہنے والا شخص کون ہے وہ تو اسے مسکین بابا کے طور پر پہچانتے تھے اسام بن لادن کی چھوٹی بیٹی صفیہ اور یمن سے تعلق رکھنے والی تیسری بیوی عمل احمد عبدالفتح صداد جن کی عمر بیس سال تھی وہ بھی یہاں آگئے اسام بن لادن بہت کم لوگوں سے ملا کرتے تھے اور بیرونی دنیا سے ان کے رابطوں کا واحد ذریعہ یہ دونوں بھائی تھے اسام بن لادن نے شانگلہ کے علاقے مرتون میں آباد ہونے سے پہلے کچھ عرصہ وزرستان اور باجوڑ میں بھی قیام کیا ان کی چھوٹی بیگم عمل جو تب کراچی میں خالد شیخ محمد کے ہاں قیام پذیر تھی اسام بن لادن خطرات کی پروانہ کرتے ہوئے ان کے پاس وقت گزارنے کراچی چلے گئے اس دوران وہ گرفتار ہونے سے بال بال بچے کچھ عرصہ بعد خالد شیخ محمد اپنے بیوی بچوں کے ہمرا شانگلہ آئے اور کچھ عرصہ اسام بن لادن کے ساتھ رہے مگر پھر یوں ہوا کہ دو فروری دوہزار تین کو جی ایج کیو راولپنڈی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جماعت سلامی سے تعلق رکھنے والے ڈکٹر احمد قدوس کے نسار روڈ ویسٹس ٹو راولپنڈی پر واقع چھوٹے سے گھر سے خالد شیخ محمد کو گرفتار کر لیا گیا کچھ عرصہ پہلے ہی خالد شیخ محمد نے کوہاٹ چھاؤنی میں جس حاضر سروس فوجی افسر میجر عدیل کے پاس قیام کیا تھا وہ ڈکٹر احمد قدوس کے قریبی عزیز تھے خالد شیخ محمد جنہوں نے گرفتاری سے پہلے اپنی بیوی اور سات بچوں کے ہمرا شانگلہ کا سفر کیا اور نہ صرف مرتونگ میں اسام بن لادن کے ہاں قیام کیا بلکہ جنوبی عزیزتان کے ظلہ شکائی میں ایمن الزواہن سے بھی ملاقات کی ان کی گرفتاری القاعدہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس جاوید اکبال جو بعد ازان چیر میں نیب بنائے گئے ان کی سربراہی میں تشکیل دیئے گئے اپٹا باد کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اسام بن لادن نے الجزیرہ ٹیوی پر خالد شیخ محمد کی گرفتاری کی خبر سنی یہ خبر جس نے القاعدہ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا اس کے تین دن بعد اسام بن لادن نے اپنے ساتھیوں ابراہیم اور عبرار کے ہمراہ شانگلہ کا وہ گھر چھوڑ دیا جہاں چھے سے سات ماہ قیام کیا تھا شانگلہ میں قیام کے دوران ہی اسامہ کی چھوٹی بیوی عمل امید سے ہوئی اسام بن لادن اپٹا باد سے پینتس کلومیٹر کے فاصلے پر ہریپور میں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئے ہریپور کے نسیم ٹاؤن میں واقعے یہ گھر بہت بڑا تھا اس میں تین بیٹروم تھے بعد ازاں اسام بن لادن کی دوسری بیوی سہام سبر بھی اپنے بیٹے خالد بن لادن اور دو بیٹیوں سمیہ اور مریم کے ہمراہ اس گھر میں آگئی سہام مریم جو سعودی شہری تھی مقامی طور پر شریفہ کے نام سے جانی جاتی تھی ہریپور کے اس گھر میں اسام بن لادن نے دو سال گزارے اور یہیں پر ان کی بیوی نے دو بچوں کو ایک مقامی کلینک میں جرم دیا ہریپور میں قیام کے دوران اسام بن لادن یا ان کے ساتھ ہی عبرار اور عبراہیم موبائل فون استعمال نہیں کیا کرتے تھے اگر کوئی ٹیلی فون کال کرنا ہوتی تو یہ لوگ 65 کلومیٹر دور راولپنڈی کا روح کرتے یا پھر 150 کلومیٹر کا سفر کر کے پشاور جاتے اور وہاں سے ٹیلی فون کال کرتے گھر میں کیبل یا انٹرنیٹ کے بجائے سٹلائٹ ڈش پر الجزیرہ چینل دیکھنے کا بندوبست کیا گیا تھا اسام بن لادن کو ایک بار پھر پریشانی کا سامنا تب کرنا پڑا جب دو مئی 2005 کو ایک اور اہم القاعدہ رہنما ابو فراج اللیوی کو خیوہ پختون کا کے شہر مردان میں موٹر سیکل پر جاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا ابو فراج اللیوی جو دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں ملوث تھے اور پاکستان کے انتہائی مطلوب افراد میں چھٹے نمبر پر تھے ان کا گرفتار ہونا اسام بن لادن کے لیے پریشان کن تھا کیونکہ ان کے ذریعے امریکی حکام کو اہم معلومات حاصل ہو سکتی جی زاہد حسین اپنی تصنیف نوو انوار کے صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں کہ اس دوران 2005 میں اسام بن لادن اسلامباد سے 65 کلومیٹر دور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول اپٹاباد کے قریب تعمیر کیے گئے اس گھر میں منتقل ہو گئے جس کا نام وزیرستان ہاؤس رکھا گیا دو منزلہ گھر جس کے دیواریں کہیں سے 18 فٹ اونچی تھی اس کی تعمیر کا آغاز اگست 2004 میں ہوا ایک سال میں کام مکمل ہونے پر اگست 2005 میں پہلے دونوں بھائی عبرار اور ابراہیم اپنے اہل خانہ کے ہمرا یہاں منتقل ہوئے اور پھر اسام بن لادن بما اہل و ایال آ گئے دونوں بھائیوں نے خود کو بزنس مین ظاہر کیا اور غلط شناخ کے ساتھ زمین خریدی عبرار نے اپنا نام محمد ارشد بتایا جبکہ ابراہیم نے خود کو تاریخ خان کے طور پر مطارف کروایا کہانی یہ گھڑے گئی کہ چونکہ وہ قبائل علاقے سے دشمنی کے باعث یہاں منتقل ہوئے ہیں اس لئے دیواریں انچی رکھی گئی ہیں اور ہمسائیوں میں گھلنے ملنے سے گریز کرتے ہیں اسام بن لادن کا کمپاؤن جس کا نام وزیرستان ہاؤس رکھا گیا یہاں بجلی اور گیس کے چار چار میٹر لگوائے گئے تاکہ کسی کو بجلی یا گیس کے زیادہ استعمال سے شک نہ ہو دونوں بھائی عبرار اور ابراہیم جو محمد ارشد اور تاریخ خان کے نام سے مشہور تھے وہ تو ضرورت کی ایشیاں خریدنے کے لئے باہر جایا کرتے تھے مگر کسی اور رہائشی کو کبھی گھر کی دہلیز پار کرتے نہیں دیکھا گیا امریکی حکام سرطور کوشش کے باوجود اسام بن لادن کا سراغ نہ پاسکے تو امریکی صدر جارج بوش نے پینترہ بدل کر یہ مقف اختیار کر لیا کہ اسام بن لادن کو ڈھومنا ہماری اولین ترجی نہیں اس دوران صداتی انتخابات ہوئے تو باراک اوبامہ کسر سفید کے نئے مقین منتخب ہو گئے جارج بوش جونئر کے دور میں جنرل مائیکل ہیڈن سی آئی اے کے سربراہ تھے مگر اوبامہ نے صدر منتخب ہونے کے بعد لیون پینیٹا کو سی آئی اے چیف بنا دیا لیون پینیٹا نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو کبھی فوج میں نہیں رہا نہ ہی کبھی کسی انٹیلیجنس ادارے میں کام کیا ہے اوبامہ نے کہا اسی لئے تو آپ کو لائے گیا ہے کیونکہ ہمیں سی آئی اے کی صلاح کر کے اس کا تشخص بحال کرنا ہے امریکی صدر باراک اوبامہ اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ واضح کر چکے تھے کہ اسام بن لادن کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی اور اگر اسام بن لادن کے پاکستان میں چھپے ہونے کی اطلاعات ملی تو ہم یک طرفہ طور پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے چاہے اس سے پاکستان ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے کلین پینیٹا نے سی آئیے چیف کے طور پر ذمہ داریاں سبھال لیں کے بعد اوبامہ سے ملاقات کی تو امریکی صدر نے واضح کر دیا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران جو بات کہی وہ اس پر قائم ہیں اور اسام بن لادن کو تلاش کرنا بنایا کہ اسے رہا کروات کیا جائے اور پھر اس کا تاقب کیا جائے تو اسام بن لادن تک پہنچا سکتا ہے مگر وہ لڑکا فوت ہو گیا تو امریکی حکام کی امید دم توڑ گئی سی آئیے چیف لیون پینیٹا نے اسام بن لادن کے لیے پیغام رسانی کے فرائض سر انجام دینے والوں پر کڑی نظر رکھنے کو کہا شیعہ حکام کو بس اتنا معلوم تھا کہ ابو احمد الکویتی نام کا کوئی شخص اسامہ کے کوریر کا کردار ادا کرتا ہے وگر اس کے بارے میں مزید معلومات دستیاب نہیں تھی شیعہ حکام دوہزر دو سے ہی یہ بات جانتے تھے کہ ابو احمد ابو احمد الکویتی ہے دوہزر ساتھ میں سی آئیے کو اسام بن لادن کے ساتھیوں کے حقیقی نام معلوم ہو گئے اور وہ جان گئے کہ ابراہیم اور احمد جو پاکستانی شہری ہیں اور کوئیت میں مقیم رہے ہیں وہ اسام بن لادن کے پیغام رسا کا کام کرتے ہیں سی آئیے نے ابراہیم کا کے اکلا نمہ گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا سی آئیے چیف لیون پینیٹا اپنی خود نویشت وردی فائش کے صفحہ نمبر دو سو چورانوے اور دو سو پچانوے پر لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ اپٹاباد میں بارہ یا اٹھارہ فٹ بلند دیواروں کے پیچھے کون مقی میں تمام انسانی اور مشینی وسائل چھوک دیئے یہ گھر بزاتے خود ایک معاملہ تھا کیونکہ وہاں موجود دوسرے بڑے گھر کے مقابلے میں یہ آٹھ گناہ بڑا تھا پراپٹی ریکارڈ کے مطابق ابراہیم اور اس کا بھائی اس گھر کے مالک تھے مگر چار دیواری کے اندر بنے ایک الگ مہمان خانے میں رہ رہ تھا اگر وہ اس گھر کا مالک تھا تو پھر گھر کے مرکزی حصے میں کیوں نہیں رہ رہ تھا تین منزلہ گھر کی اوپر والی منزل پر ایک بالکنی تھی جس کے آگے آٹھ فٹ اونچی دیوار کے اس وزیرستان ہاؤس کے بارے میں جان چکے تھے جہاں عسام بن لادن رہائش وزیر تھے ابتدائی طور پر کی گئی نگرانی سے معلوم ہوا کہ ایک شخص اچانک اس قلعہ نمہ گھر میں نمودار ہوتا ہے اور جلدی جلدی میں ورزش کرنے کی کوشش کرتا ہے سیا حکام نے اس شخص کا کوڈ نیم پیسر رکھ دیا جبکہ اس کمپاؤن کو ای سی ون یعنی ایٹا واد ون کمپاؤن کا نام دیا گیا ستمبر دوزار دس میں سیا ای چیف لیون پینیٹا نے امریکی صدر اوباما کو اس حوالے سے بریفک دی اور دستیاب معلومات سے آگا کیا امریکی صدر نے کہا کہ اپنی کوشیں تیز کر دیں اور جلد معلوم کریں کہ اس کمپاؤن میں کون ہے کسی نے تجویز دی کہ قریبی پہاڑی پر کیمرہ نصب کر دیا جائے اس آپشن پر بھی اور کیا گیا کہ کمپاؤن کے کسی درخت پر کیمرہ لگا کیا جائے مگر چونکہ درخت کے پتے جھڑ چکے تھے اس لیے کیمرے کو بہت جلد نوٹس کیا جا سکتا تھا امریکی حکام کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے اس گھر کے مکینوں کو شک ہو جائے اس موقع پر دو افراد نے امریکی حکام کے لیے بہت اہم خدمات سر انجام دی جن کا سی آئیے چیف لیون پینیٹا نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ان میں سے ایک تو آئیس آئی میں کام کرنے والے ریٹائیٹ کرنل سعید اقبال ہے اور دوسرے ڈاکٹر شکیل آفریدی ٹٹر شکیل آفریدی نے اسام بن لادن کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے لیے پولیوں کے کترے پلانے کی جہلی مہم چلائی تو کرنل سعید اقبال نے سی آئیے کے لیے جاسوسی کی سب سے پہلے امریکی صحافی سیمور حرش نے یہ انکشاف کیا کہ آئی ایس آئی کے ایک افسر نے پیسوں کے لالچ میں سی آئی بائی کرونیکلز میں انکشاف کیا کہ پاک فوج کے کرنل نے امریکہ کو مخبری کی مگر انہوں نے کرنل کا نام نہیں لکھا اپٹاباد کمیشن کی رپورٹ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کرنل ریٹائیڈ سعید اقبال ہی ہے حاضر سروس میجر آمیر عزیز جو اپٹاباد میں اسام بن لادن کے کمپاؤن کے قریب رہائش پذید تھے انہوں نے اپٹاباد کمیشن کو ریکارڈ کروائے گئے بیان میں بتایا کہ کرنل سعید اقبال دو بار ان کے گھر آئے ان کے پاس انتہائی جدید اور مہنگی گاڑی کے علاوہ جاسوسی کے آلات اور بہت زبردست کیمرہ تھا انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں بلار ٹاؤن میں اپنی بیوی کے لئے مکان بنانا چاہتے ہیں بجر آمیر عزیز نے بتایا کہ کرنل سعید اقبال میرے پالتو جانوروں کی تصاویر بنانے چھت پر بھی گئے ہو سکتا ہے انہوں نے جانوروں کے بجائے اسام بن لادن کی رہائش گا کی تصویریں بنائی ہوں افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے اپٹاباد آپریشن کیسے ہوا کیا افواج پاکستان کے قیادت کو اس کاروائی کی پیش کی خبر تھی یہ سب معلوم ہو سکے گا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو